خطبہ نمبر چھپن آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے اس وقت جب صفیل کے موقع پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو صلح کا حکم دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے خاندان کے بزرگ بچے بھائی بند اور چچاؤں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور اس سے ہمارے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ ہی ہوتا تھا اور ہم برابر سیدھے راستے پر بڑھتے ہی جا رہے تھے اور مسیبتوں کی سختیوں پر صبر ہی کرتے جا رہے تھے اور دشمن سے جہاد میں کوشش ہی کرتے جا رہے تھے ہمارا سپاہی دشمن کے سپاہی سے اس طرح مقابلہ کرتا تھا جس طرح مردوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جائیں اور ہر ایک کو یہی فکر ہو کہ دوسرے کو موت کا جان پلا دیں پھر کبھی ہم دشمن کو مار لیتے تھے اور کبھی دشمن کو ہم پر غلبہ ہو جاتا تھا اس کے بعد جب خدا نے ہماری صداقت کو آزما لیا تو ہمارے دشمن پر زلت نازل کر دی اور ہمارے اوپر نسرت کا نزول فرما دیا یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جہاں جم گیا اور اپنی منزل پر قائم ہو گیا میری جان کی قسم اگر ہمارا کردار بھی تم ہی جیسا ہوتا تو نہ دین کا کوئی ستون قائم ہوتا اور نہ ایمان کی کوئی شاخ ہری ہوتی خدا کی قسم تم اپنے کرتوت سے دوت کے بدلے خون دو ہوگے اور آخر میں پچتا ہوگے